اسلام علیکم عید آ چکے اور سب لوگوں کو عید مبارک بکرا عید ہے کہتے ہیں عید پر کون سی ڈائیٹ کرنی ہے کس طرح اپنے ویٹ کو منٹین کر سکتے ہیں کس طرح اپنی فٹنس کو لے کر چل سکتے ہیں اور بکرا عید ہے پارٹ کیا ہوگی بارویکی ہوگا کڑائیاں ہوگی گوشت تک گوشت ہوگا تو کیسے آپ نے اپنے فٹنس کو منٹین رکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلو آپ نے کرنا کیا ہے آپ اس گوشت والی عید کے ساتھ بھی بہت اچھی ڈائیٹ منٹین کر سکتے ہیں اپنی فٹنس کو بہت اچھا برقرار رکھ سکتے ہیں لیکن کرنا کیا ہے آپ نے جسٹ منج کرنا ہے منج کیسے کرنا ہے آپ نے وہ جیسے میں کہتا ہوتا ہوں بوٹی ٹھوک کے رکھنی ہے اور روٹی اور چاول ذرا روک کے رکھنے ہے میٹھی چیزیں بھی روک کے رکھنی ہے اور آپ نے زیادہ سائلڈ کو ترجیح دینی ہے زیادہ سپائسی چیزیں نہیں کرنی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوشت کو جنون طریقے سے بنانا ہے جس طرح بنایا جاتا ہے اور گوشت کے ٹیسٹ کو انجوائے کیا جاتا ہے آپ نے صرف دس پرسنڈ کاربوائیڈریٹ لینے ہے صرف دس پرسنڈ کم ہے لیکن کوئی بات نہیں تب تک لینے ہے جب تک آپ نے جو ہے یہ عید والے دن دن اس کے بعد پھر آپ نے سلو سلو کاربوائیڈریٹ بڑھا دینے ہے پر روٹین پھر ظاہر ہے اپنی لیول پر واپس آ جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جناب دس پرسنڈ کاربوائیڈریٹ کا استعمال کرنا ہے روٹی چاول گندم کوئی بھی چیز جو آپ کے کاربوائیڈریٹس ہیں وہ آپ نے صرف اور صرف دس پرسنڈ لینے ہیں اور آپ نے سکسٹی پرسنڈ گوشت کا استعمال کرنا ہے ساٹھ پرسنڈ بوٹی کھانی ہے تو جتنے بھی گوشت کھو رہے ہیں ان کو تو یہ بہت مزے کی ویڈیو لگ رہی ہوگی ظاہر ہے ہمارے زیادہ تا لوگ گوشت کھو رہی ہیں اور گوشت کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ نے سکسٹی پرسنڈ گوشت انٹیک کرنا ہے اور آپ نے فائیور انٹیک کرنا ہے سیلرڈ لازمی کھانا ہے نہیں بھولنا سیلرڈ کھانا ہے یہ نہیں کرنا ہے کہ پہلے گوشت کھائی جانا ہے نہیں پہلے سیلرڈ کھانا ہے کھیرہ لے لیں بند گوپی لے لیں اولیوز ڈال لیں کچھ بھی ایسی جو ویجیٹیبلز ہیں جو گرین ہیں جو سیلرڈز میں یوز ہوتی ہیں وہ آپ نے پہلے کھانی ہے بعد میں بھکھائیں درمیان میں بھکھائیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سٹمک بہت اچھا رہے گا آپ کو کونسی ویشن نہیں ہوگی یا آپ کو سٹمک کے جتنے بھی ایشوز ہیں بہت زیادہ لوگ اس طرح ہوتے ہیں ان کے سینے میں جلن ہوتی ہے ان کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے سٹمک ان کا پلج ہو جاتا ہے وہ ہلتا ہی نہیں ہے نیکس فوڈ کھانے کو دل نہیں کرتا خاص طور پہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں عید والا فرس ڈی ہوتا ہے تو وہ اس طرح گوشت کھاتے ہیں کہ وہ لنان کے ساتھ کھاتے ہیں نان کے ساتھ تو بالکل نہیں کھانا رائز لیتے ہیں زیادہ رائز بھی زیادہ نہیں لینے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا اسٹمک بلکل لاک ہو جاتا ہے جب آپ اوپر کوئی کوڈنگ مرہ پیتے ہیں اس کے بعد یہ ناط زیادہ کھالیتے ہیں آپ کا اسٹمک ایسے لاک ہو جاتا ہے وہ ہلتا ہی نہیں ہے وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے آپ کو دو دن تک آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی پھر آپ کہتے ہیں یار میرے کو تو گوشت کھانا ہی نہیں گیا میرے کو تو گوشت کھانا ہی نہیں گیا پا جی اگر تسی گوشت کھانا ہے اور اس کو انجوائے کرنا ہے اپنی عید کو انجوائے کرنا ہے تو پھر آپ نے گوشت کھانا ہے اور اس کے ساتھ جتنی لوازمات ہیں اس کو نیچے رکھنا ہے اس کو نیچے رکھنا ہے اس کو دس پرسن رکھنا ہے پرسنٹ آپ نے جو ہے وہ انٹیک کرنا ہے اپنا گوشت گوشت سے کیا ہوگا کہ آپ کو پروٹین ملے گی آپ کی ریکوری ہوگی جتنے مسلز آپ کے ٹوٹ پوڑ کا شکار ہیں جن کے جسم میں دردیں ہیں جن کے جسم میں ایشوز ہیں پروٹین کم ہونے کی وجہ سے اگر وہ بہت اچھا اس دنوں میں گوشت کھاتے ہیں تو ان کی پروٹین لیول پورا ہوگا جیسے پروٹین لیول پورا ہوگا آپ کی جسم کے اندر جتنی دردیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی آپ کا جسم بلکل ریلیکس ہو جائے گا آپ کا پروٹین لیول بلکل منٹین ہو جائے گا تو یہ بیسٹ دن ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے روٹی چیول روکے رکھنے ہیں اور بوٹی آپ نے ٹھوکے رکھنی ہے تو یہ جناب آپ نے اس طرح رکھنا ہے تو آپ اپنی عید پر بھی اپنی ڈائیٹ کا خیار رکھ سکتے ہیں اپنی عید کے اوپر بھی اپنے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں اپنی فٹنس کو لے کے چل سکتے ہیں بلکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ نے دو چیزوں کا خاص کیا رکھنا ہے صبح اور شام ووک لازمی کرنی ہے کیونکہ اس میں آپ کے گوشت کے اندر آریڈی جو آئل ہوتا ہے آریڈی چربی ہوتی ہے اور چربی کی وجہ سے آپ کو ووک کرنی پڑے گی صبح اور شام دو ٹائم آپ نے ووک کرنی ہے چاہے آپ فورٹی منٹ کریں تھرٹی منٹ کریں سلو کریں فاسٹ کریں ایشو نہیں ہے ایشو نہیں ہے رننگ کریں سلو کریں فاسٹ کریں جم کریں کچھ بھی کریں آپ نے فورٹی منٹ صبح اور فورٹی منٹ شام کو کوئی بھی آپ کے دوست آیاں رشتہ داراں ہیں ان کو ساتھ لگائیں اور ان کو کہیں چلے پہلے ووک کرتے ہیں آپ ووک کریں زیادہ ترجی دیں ووک کو زیادہ ترجی دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سٹرمک بہتر رہے گا آپ کے معاملات بہت اچھے رہیں گے اور آپ جو ہے آپ کو جلدی بھوک لگی گے اور آپ دوبارہ پھر گوشت کھائیں گے ٹھیک ہے تو گوشت 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 چلتا رہے گا اچھا اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کول ڈرنگ سے پریز کرنا ہے کسی بھی قسم کی کول ڈرنگ کسی بھی قسم کا سوڈا کسی بھی قسم کا وہ چیز جو آپ کو لگے گا کہ یہ میں پیوں گا اور وہ بہت جلدی عظم ہو جائے گا نہیں آپ نے جب کھانا کھا لینا ہے اس سے تقریباً دو گھنٹے بعد کوئی چیز نہیں انٹیک کرنی نہ چائے انٹیک کرنی ہے نہ ہی آپ نے کوئی بوتل نہ ہی آپ نے کوئی کول ڈرنگ نہ ہی آپ نے کوئی ایسا سوڈا جس میں آپ کو لگے گا کہ یہ جو ہے نا مجھے بہت جلدی جو ہے نا وہ یہ دیجسٹ کر دے گا وہ آپ کو پتہ کیا لگے گا وہ جیسے ہی آپ سوڈا پیتے ہیں کیونکہ اس میں ہوتی ہے شگر بہت زیادہ اور آپ پیتے ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے ریل انٹیکس ہو گیا جیسے آپ کے باڈی کو انٹی ملتی ہے وہ فوڈ کی انٹری نہیں ہوتی وہ آپ اس باٹل کے انٹر جو اور اس میں ہوتی ہے وہ آپ کو انٹریجی ملتی ہے آپ کو لگتا ہے لوجی مزا آگئے لیکن ٹھیک چالیس منٹ کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر جتنا سوڈے کے اندر جتنا گلوکوز ہوتا ہے سارا فنش ہو جاتا ہے پھر آپ کو تلخی ہوتی ہے پھر آپ کا دل کہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ پانی پیوں پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کچھ ایسا انٹیک کروں کے بعد جلدی سے مجھے ہیٹ ہو رہی ہے گرمی ہو رہی ہے پھر آپ ایک کام کرتا ہے یا تو آپ دوبارہ پھر سوڈا لیتے ہو ٹھیک ہے چاکہ آپ کے نیکس ٹالیس منٹ بھی اچھے گزرائیں اور یا پھر آپ کیا کرتے ہو آپ پانی پیتے رہتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے بعد بلکل کسی قسم کا کوئی سوڈا کوئی بوتل کوئی چیز بلکل بھی نہ لیں بلکل بھی نہ لیں اگر آپ کو زیادہ ایشو ہے تو آپ پشاوری کاوا جو ہوتا ہے یا پھر بلک کافی جو ہوتی ہے وہ پی لیں وہ آپ کو جلدی ڈرجس کر سکتی ہے کچھ ہیلپ کر سکتی ہے اور ہیلپ وہ پتہ کتنا کرتی ہے وہ آپ کے جو سٹمیک ہے اس کو رکھتی ہے وام اس کو وام رکھتی ہے تو آپ کا سٹمیک اچھے طریقے سے پرفارم کر لیتا ہے لیکن جیسے ہی آپ کو تھنڈی چیزیں انٹیک کرتے ہیں تو وہ آپ کے سٹمیک کو کیا کر دیتی ہے کوئل جیسے وہ کوئل ہوتا ہے تو پھر وہ بچھارہ وہ اپنا جو فنکشن ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتا وہ سلیپی موس میں نے چلا جاتا ہے اور آپ کا فوڈ اندر ہی سو جاتا ہے تو بیسٹ کیا ہے آپ نے سوڈا انٹیک نہیں کرنا آپ نے کھانے کے بعد کوئی بوتل کوئی بھی چیز کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ روٹی چاول روکے رکھنے ہے اور بوٹی ٹھوکے رکھنے ہے صبح و شام چالی چالیس منٹر واگ کرنے ہے تیسری بات میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کوئی بھی کسی قسم کا سوڈا وغیرہ انٹیک نہیں کرنا اور چوتھی بات یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ عید میٹھی عید نہیں ہے بہت سارے لوگ جو چھوٹی عید پر ہم بہت سارے لوازمات بناتے ہیں میٹھے چیزیں بناتے ہیں اور اس کو زیادہ کھاتے ہیں تو میٹھا جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے اور جب اگر آپ نے گوشت کھانا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ہیوی میٹھے کا استعمال نہیں کرنا کھانا بلکل ایک چمچ آتا چمچ وہ ویسے سویڈ کے طور پر آپ لے لیں تو وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنا آپ اس کو کم لکھیں آپ اس کو کم لکھیں یہ نمکین عید رکھیں نمکین گوشت والی عید رکھے تو زیادہ مزا ہے نہ کہ آپ اس کو میٹھے والی عید رکھیں اور اس کے ساتھ میں میٹھی سمیاں بہت چیزیں چڑڑی ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کسٹر میں ایک پرفارم نہیں کرے گا اچھا پرفارم نہیں کرے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ربوئی گوشت ٹھوکے رکھیں بس یہ فارمولا اور اوپر رکھیں تو نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ میٹھی یہ نہیں ہے یہ نمکینی دا تو نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا اپنا شیڈول بنانا ٹائم پر سونا ہے ٹائم پر اٹھنا ہے جب تک آپ کے روٹین نہیں نبتی تب تک آپ کو کوئی پراگریس نہیں ملتی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین کو بنا کریں تو تھینکی سو مچ اور مجھے فالو کرتے رہیں سبسکرائب کرتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں لائک کرتے رہیں اور فیٹ ٹو فٹ بوٹ کم کو پسند کرتے رہیں اور اس کو سرچ کریں کہ فیٹ ٹو فٹ بوٹ کم ہے گا یہ بہت مزے کی چیز ہے یہ آپ کو انجوائے کرانے والی ہے اور نیکسٹ انشاءاللہ اس کی لائف ہے میں بہت ساری چیزیں میرے بعد میں آئیں بہت ساری چیزیں میرے بعد میں آئیں اور ان کا نام کا نہیں پتہ لیکن فیٹ ٹو فٹ بوٹ کم میں شروع سے کروا رہا ہوں الحمدللہ بھی تک کہ اس کا نام سرعام تو مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ نے مگر فیٹ ٹو فٹ بوٹ کم جوائن کرنا ہے اس میں ایکسیسائز ہے ڈیلی جو میں خود کرواتا ہوں اور اس کے بعد ڈائٹ پلین ہے تو آپ میرے انبوکس کر سکتے ہیں میرے انسٹرگرام پر اور مجھے سارے میں رابطہ رکھ سکتے ہیں تو بہت شکریہ لیو آل اپنا خیار رکھیں اپنا اپنے بچوں کا اور اپنے پیاروں کا اور عید پر ان کو یہ ساری باتیں سمجھا دیں